بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک فلک پوپرٹیز کا یوٹیوب چینل تو آج ہم موجود ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی میں توہید سکیر پر تو جیسے کہ آج فرائیڈے کا دن ہے اور یہاں پر بہت ساری فیملیز یہاں پر یہ انجوائی کرنے آئی ہیں اور بہت ساری فیملیز یہاں پر آئی ہیں تو اصل میں کچھ لوگوں کا یہ بھی تھا کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہاں پر لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا وہاں پر کچھ بھی نہیں رہا تو میں آپ سب کو یہ دکھاتا چلوں کہ آپ خود اپنے کیمرے کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو رش وغیرہ ہے پراپر یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے پہلے کی تعداد میں تو اس ٹائم کے اندر بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی طرف موو ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی مسائل نہیں ہے یہاں پر آپ کو کوئی بھی پریشانی جو ہے وہ فیس نہیں کرنی پڑتی جیسا کہ آپ کراچی میں لے لیں کراچی میں آپ کو رش شور اور وہاں پر پانی کی جو سیوریس کا نظام ہے اور اس کے علاوہ آپ کا وہاں پر بھجلی کا نظام ہے تو اگر کمپیریزن کریں کراچی سٹی کے ساتھ تو بحریہ ٹاؤن کراچی سب کے لیے ایک نحمت ہے کیونکہ یہاں پر نہ تو پانی کا کوئی ایشو ہے اور نہ یہاں پر آپ کا سیکیورٹی کا پرابلم ہے اور نہ یہاں پر جو لائٹس ہے سب سے مین چیز بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی لائٹس نہیں جاتی تو یا اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر سکون کے لیے اپنی جو لائف پیچھے بچ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں سکون چاہیے ہوتا ہے تو وہ پھر بحریہ ٹاؤن کی طرف روک کرتے ہیں ویڈیو بنانے کا پرپس یہ ہے کہ اس ٹائم کے اندر جو ریٹس وغیرہ ہیں آپ کے ویلاس کے آپ کوئی بھی چیز لینا چاہ رہے ہیں بحریہ کے اندر تو بہت ہی اٹریکٹیو ریٹس کے اوپر آپ کو آج کل کے اندر چیزیں وغیرہ جو ہیں وہ مل چاہتی ہیں اور بلکہ چانچ ڈیل کے ساتھ تو اس ٹائم کے اندر آپ کے پاس ابردست اپورچنیٹی ہے کہ اگر آپ اس ٹائم کے اندر اس اپورچنیٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو آنے والے وقتوں کے اندر آپ کو بہت زیادہ اس پر فائدہ حاصل ہو سکتا ہے چاہے تو آپ انویسمنٹ کے پرپس سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں چاہے آپ یہاں پر اپنے فیملی کے ساتھ ان فیوچر یہاں پر موو ہونا چاہتے ہیں تو یہ والے آپشن آپ کے پاس اس ٹائم کے اندر بحریہ کے اندر آویلیبل ہیں دوسری چیز یہ کہ جو لوگ آپ نیوز سنتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے بحریہ کی مارکیٹ تو ڈوب کی ہے یا بحریہ ڈیفالٹ کر رہی ہے یا بحریہ میں بائنگ سیلنگ ہونا بند ہو چکی ہے تو یہ خبریں ہیں یہ نیوز کی حد تک ہیں یا یوٹیوب کی حد تک ہیں لیکن اس میں ایک آنے کی بھی کوئی سچائی نہیں ہے ٹھیک ہے سچائی اس میں یہ ہے کہ جب آپ خود بحریہ کا ایک دفعہ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کوئی چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہاں پر کام جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ ہو رہا ہے بلکہ پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے اور لوگ یہاں پر کافی موو ہو رہے ہیں تو یہ ٹائم ہے بیس ٹائم ہے آپ سب کے لیے انویسٹر حضرات کے لیے کسٹمرز کے لیے انڈیوزرز کے لیے تو آپ کو اس ٹائم سے فائدہ اٹھانا چاہیے مزید بحریہ ٹاؤن کراچی میں کسی بھی حوالے سے آپ کی کوئی بھی کیوری ہو آپ ولا پرچیز کرنا چاہتے ہیں پلوٹس یا کوئی چیز بوکنگ بھی آپ اپارٹمنٹ میں بوکنگ کروانا چاہتے ہیں جو ہمارا سکرین پر نمبر جا رہے ہیں آپ اس پہ اینی ٹائم گھنڈک کر سکتے ہیں ٹینکس پر واشنگ اللہ پیس